چپل کے تھے اس میں بہت پائیدار بہت ارزان مثلاً چسٹا پائیدار چھوٹی ہیں اورے کی ہیں آپ دیکھو یہ ہاتھ سے بنائے چپل ہیں مطلب اس کو جو نیچے جو ہنڈل دی گئے ہیں وہ ڈبل ہیں رہی آزار جیتے ہیں ہم لوگ دو ہزار اٹارہ سو سولہ سو اسی طرح دی پر جوڑے پانچ جوڑے بس آرام سے بناتے ہیں ڈیزائن ابھی اتنے آج کل تو بھوم ڈیزائن بہت ہے مطلب وہ چیز جو دکھانے میں مثلاً چھ سو تھا وہ چیز ہم لوگ تو بارہ سو بناتے ہیں یہ ڈیزائن بن گیا بھائی جیسے کہ یہ سول تھا پھر یہ اورنجل چمڑا پھر اس کے بعد یہ جو بھی جس آپ کا چاہیے سائز کا چاہیے بن جائے گا جو ایک ایسا نایب چیز دیکھائیں گے جن کا تصور آپ لوگ پہلے ختم کر چکے ہوں گے لیکن اس کا تصور آج تک موجود ہے وہ کیا چیز ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں گے اس ویڈیو میں بھی اور اُس شخصے بھی آپ کو ملاقات کرواتے ہیں کہ یہ ایک ہنر جو کہ ہر ایک کسی کے پاس موجود نہیں ہے جو وہ شوز کو چپل کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور وہ کتنے پھائیدار ہوتی ہیں اس سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج ہم آسان موجود ہیں ایک بزرگ رہنما اس سے ہم بچت کرتے ہیں اسلام علیکم علیہ السلام آجی صاحب سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں آپ کا نام کیا مارا نام حج شیر محمد افغانستانی لوگ ہیں ہم لوگ آہ ادھر اللہ صرف چھوٹا پلازہ میں کام کرتے ہیں ہاتھ کا کام یہ چیز بناتے ہیں یہ چپلے افغانی چپل کے تھے اس میں بہت پائیدار بہت ارزان مثلا سستہ پائیدار آجی صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہ کیسے بناتے ہیں مطلب یہ کوئی مشکل کام ہے مطلب لوگ مختلف مشکل کام تو ہے لیکن اسے مری پاس مشکل نہیں ہے کیوں میرے کام شروع سے کام کیا تھا کم سے کم پچاس سال پنتالیس سال ہوگا اس کام میں آن نہیں اگر لوگ مختلف قسم کے ڈیزائن لاتے ہیں آپ ہر ڈیزائن بنا سکتے ہو تو اڈر دیتی ہے تو اس چیز کو دیکھ لے ایک پھر عام پھر اور دوسرا پھر اس میں دیکھ لے تو اس کا پاو معذور ہے ایک پاو لمبا ایک پاو چھوٹا یہ دیکھو بھائی ناظرین یہ دیکھیں مطلب ایک شخص معذور ہے اس کا ایک ٹانگ جو انہیں چھوٹی ہیں اور ایک ٹانگ جو جو معذور ہے وہ چھوٹی ہیں اور ایک یہ ہیں اب دیکھو یہ ہاتھ سے بنائیں چپلیں مطلب اس کو جو نیچے جو ہنڈل دی گئے ہیں وہ ڈبل ہیں آپ کیسے بناتے ہیں خاص سے بناتا ہوں یہ تو اندازہ کرے گا اس کو انچ بناتا ہے مثلاً کتنا انچ ایک انچ ڈیڑھ مطلب ہونا رہے ہونا رہے مطلب بھی آپ کسی بھی شوپ میں برانڈری شوپ میں جیسے کہ باٹا ہوتے ہیں سرویس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی آپ آرڈر دیں گے بھی تب بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ وہاں پر کہتا ہے بھائی برانڈری صرف شیشے میں رکے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو ملتے ہیں اب یہ دیکھو آج سب کے پاس ایک آرڈر آیا ہے جو ایک معذور شخص ہے اس کے لیے اس کا پاؤں چھوٹا ہے تو اس نے اس کے لیے ڈبل او لگا کر کے اور اس کے لیے مطلب باؤں کا اس کا لیول برابر کر دیا ہے تو یہ آپ کو اس بڑے شوز میں بھی نہیں ملتا ہے آج سب یہ کیا ہوتا ہے اب اس کو پرما ہے لکڑی سے بناتی ہے پرما شرشاہ اس میں کارخانہ میں چیز بناتی ہے پرما کہتی ہے اس میں اس پر اس کو رک کر کے یہ الگ الگ فرما آتی ہے مطلب چپل کا پرما الگ ہے اور بوٹ کا پرما الگ ہے بوٹ کا ڈزین ڈزین الگ ہے اور ڈزین کا پرما الگ ہے آج سب اب یہ بھی بنا رہا ہے دیکھو آج سب یہ بنا رہا ہے مطلب دیکھو یہ چپل جیسے بھی ہو جیسے بھی پرانی ہو کچھ بھی ہو لیکن اس کو دوبارہ رینیو کرنے کے لیے ایک ایسے ٹکنیک استعمال کی جاتے ہیں یہ جو ہے یہ چپل ہے یہ تو یہ سے ایک پیر بڑا ایک چھوٹا ہے اس میں اس کو وہ پاؤں معذور ہے اس کا دوسرا پاؤں یعنی سیدھا پاؤں معذور ہے اس کو الٹا پاؤں معذور تھا لیکن اس میں سیدھا پاؤں معذور تھا مطلب یہ بھی آرڈر آیا ہوا ہے اس میں بھی جو ہے نا معذور بندے نے اس کو آرڈر دی ہیں جو کہ پاؤں یہ عام موالا چیز ہے مطلب یہ چپل ہے بڑا لنبر ہے اس کو بڑا لنبر اس کا گراک مارکیٹ سے نہیں میں کتنے عرصے تک چلے گا تکریباً چلے گا یہ اسٹمال سے پرک ہوتی مطلب کبھی کبھی ایک سال سے اوپر چلے گا تب اس سال سے اس میں چمڑا وغارہ اوریجنل استعمال ہوتا ہے اوریجنل اس چمڑا ہے سب ارچیز جو ہے اصل والا ہے ایک لنبر میں سارا مارکیٹ سے نہیں ملتے ہیں یہ بہت بڑا نمبر بڑے پاؤں والا بھی آ سکتا ہے بڑا پاؤں والا آ سکتی ہے میرے پاس آ سکتی ہے وہ تو مارکیٹ میں وہ چیز نہیں ملے گا اچھا اس کی قیمت کیا ہوگی آپ نے تو بنا تو لیا اس کی قیمت کیا ہے انشاءاللہ یہ دکانے میں یہ چیز جو تین ہزار ڈائی آزار جیتے ہیں ہم لوگ دو ہزار اٹھارہ سو سولہ سو اسی طرح دیتی ہیں اچھا مطلب قیمت میں بھی اتنا فرق ہیں پر تو ہے تو پر کدر اللہ سب کی کتنا آپ بنا لیتے ہیں دن میں کتنے اوڈر آپ کیا جاتی ہیں چار جوڑے پانچ جوڑے بس آرام سے بناتے ہوں گزار ہو جاتا ہے بلکل گزار ہو تھے انشاءاللہ یہ چھا چھا آپ نے یہ عمر کرسی کا کہاں سے ہمارا شروع سے یہ ہے کہ یہ کام تاب مطلب کام سے کام پنتالیس سال چالیس سال نسٹوں پر بازی افغانستان میں یہ کام کرتے ہیں آپ کی سبح سے تعلق ہے افغانستان قندہار شہر میں آہی انار دا قندہار خواگا خواگا یاران سنگی اوڈا قندہار باغونہ کندہار 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 یانگور کہتے ہیں کہ وہ پشتوں میں انار دا قندہار وی سیبان دا بولیچستان وی اور خواگہ خواگہ یاران وی چاچا یہ کیا چیز ہے یہ کیا ہے یہ پوم سے بنور بناتی ہے بنورا یہ پوم کچھ کچھ لوگ کہتی ہے کچھ لوگ تو بنور کہتی ہے اس میں ہم لوگ افغانی سے پیتا ہوا کہتی ہے سیم پیتا ہوا ہے یہ تعداب ہے یہ شروع سے یہ کام ہے ابھی ابھی اپنے آپ کسی نے آپ کو ناب دیا ہے کہ آپ اس طرح کسے بنائے یہ سانچے سے کٹتی ہے یہ سانچے سے کٹتی ہے یہ سانچے سے کٹتی ہے اچھا یہ آپ کے پاس بیالی سے ریالی سے ہر سیز کے پڑے ہوئے ہیں اچھا یہ بیالی سے آر لمبر سانچہ میرے پاس ہے سول کے مطابق یہ سانچہ بناتا ہوں جی ہاں تو عبیت بنا کے دکھا کسے بناتے ہیں ہم بھی دیکھیں کتنے بہت بڑا ہنر ہیں آپ کے پاس جسا لیکن آج کل لوگ یہ کیوں نہیں پینتے آج کل اس کا روجان کیوں ختم ہوا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے ختم نہیں ہے بالکل ختم نہیں سامنے والا ہمارا پورے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اچھا یہ ہمارا اڈر اتنا زیادہ ہے ماشاء اللہ ملکل زیادہ اڈر ہے میرے پاس تو کبھی ہم لوگ بیکار نہیں ہیں مثلا مطلب لوگ آج کل وہ دکھر دکھانوں کا روخ کر لیتے ہیں جو چوشے میں مختلف ڈیزائن ہے ڈیزائن ابھی اتنا آج کل تو ڈیزائن بہت ہے مطلب وہ چیز جو دکھانے میں مثلاً چھے سو تھا وہ چیز ہم لوگ تو بارہ سو بناتے ہیں ہاتھ والا چیز جو ہے وہ مضبوط ہے پایدار ہے وہ مثلاً چل رہے ہیں اس کے بعد کیا کرنا ہے کیسے بناتے ہو بنا ہے ابھی یہ بن گیا اور اس میں کور لگانا ہے اس میں چیز کور لگانا ہے چمڑے سے خالص چمڑا بھائی اورجنل چمڑا خالص چمڑا اورجنل اچھا پھر لگانا ہے پھر وہ چوپر میں سے مثلاً ایک کل سے بند کر رہے ہیں وہ پھر یہ اپر ہے یہ اپر اس پر بناتے ہیں مثلاً ایسے پھر سول لگے گا پھر صلاحی ہوگا مثلاً بنا بن جائے گا بس انشاءاللہ بھائی یہ دیکھیں یہ ڈیزائن بن گیا بھائی یہ ڈیزائن بن گیا بھائی جیسے کہ یہ سول تھا پھر یہ اورجنل چمڑا پھر اس کے بعد یہ جو بھی جس آپ کا چاہیے سائز کا چاہیے بن جائے گا کچھ آپ کا دکان کا نام کیا ہے اور آپ کا نام کیا ہے دکان نمبر کیا ہے سات نمبر دکان ہے چوٹا بلازہ میں ہے ہمارا نام تو پہلے تو کہا تھا آج شیر محمد مطلب اس جگہ میں ہمارا کم سے کم پندرہ سال ہوگا اس علاقے میں اس دکان میں م譜د کی نمبر کی لوگا carrобщی ہے محمد اگر وہ نمبر دکان ہے دکان شیر محمد لوگت کم پندرس دکان śm heartfeltام ہیں ہے hey chуда بابا کنداری بانیو مشہوری ہے مدلتا ہے ہر سکمت بابا کنداری ہوئی اور ریزی ماتا ڈیر گر آکان ریزی بابا کنداری دکھان زور تو بابا کنداری خوزائی ہے میں نقا دیا بھائی چاچا نے ابھی ابھی بتایا کہ مشہور ہیں اس کا دکا نمبر ساتھ ہے چھوٹا بلازا میں سہراغوٹ میں چاچا کا نام ہے جی شیر محمد لیکن یہاں پر یہ مشہور ہے بابا کنداری صاحب کے بابا کنداری کے پاس اللہ تعالی نے ایک انتہائی اہم ہنر دی ہے کارڈ بھی بنایا ہے ماشاء اللہ اس نے اور یہ ایک ہنر ہے اس کے پاس موجود ہیں آپ دیکھنے والے ناظرین سے گزارش ہیں جس طریقے کا بھی ڈیزائن چاہیے اورجنل سال میں اورجنل چھمڑے میں آپ کو یہاں پر ملے گا یہ خود ہاتھ اپنے پیارے ہاتھوں سے بنائیں گے تو آپ کو ایڈرس بھی بتا دیا ہے چاچا نے جب بھی اپنے ادھر آ کے پوچھنا ہے تو بابا کندار کیا اور اسے پوچھیں خود بتا دیں گے